اگر آپ ایسے کوششن اورنگ کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں فردر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو اپنے چینل ٹیسٹنگ ایڈوکیشن میں ویلکم کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں 20 پلس ملٹیپل چوائس کوششن انٹی ٹوپک آف ہیلتھ، فیزیکل ایڈوکیشن اور سپورٹ سائنس فار اے پی ایسی ٹیسٹ پریپریشن پر ہوگی جس میں ہم آپ کو اگزام کی ریلیٹیٹ نہایت ہی اہم سوالات کے جوابات آپ سے ہم ڈسکس کریں گے سٹے ٹیون تو ایمپروڈ یور نولیج اور کونفیڈنس ان فیزیکل ایڈوکیشن خود آف ڈیو کیسے ٹیون تو د اگلا کوچھاً in which year was the concept of physical education officially introduced in school curriculum in most countries بہت ساری کنٹریز میں کب physical education کو curriculum میں جو ہے پراپر طریقے سے physical education کا جو concept ہے اس کو پراپر طریقے سے curriculum میں انکلوٹ کیا گیا so we have four option option a 18th century option b 19th century option c 1950 option d 2000 so the right answer is option b 19th century اگلا کوچھاً which of the following is not the fundamental moment skill نیچے دی گئے four option میں سے کون سا fundamental moment skill نہیں ہے option a running option b jumping option c typing and option d throwing so the right answer is option c typing اگلا کوچھاً ہے what is the term for the range of motion around a joint نیچے دی گئے four option میں سے وہ کون سا term ہے جو کی ہم اپنے joint میں range of motion کو increase کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں option a flexibility option b strength option c endurance and option d power so the right answer is option a flexibility اگلا کوچھاً what is the purpose of warm-up before engaging in physical activity کسی بھی physical activity سے پہلے جب ہم warm-up کرتے ہیں تو اس کا purpose کیا ہوتا ہے we have four option option the body option b to improve flexibility option c to prevent injury and option d to increase fatigue so the right answer is option c to prevent injuries ٹھیک ہے جب ہم کسی بھی physical activity سے پہلے warm-up کرتے ہیں so we have four option a is the flexibility option b is a muscular stint and option c is cardiovascular endurance and option d is agility so the right answer is option c cardiovascular endurance کیونکہ cardio vascular endurance بھی اسی ability کو کہا جاتا ہے body کے اسی ability کو کہا جاتا ہے جب ہم long term کے لیے without any fatigue ہم کام کرتے ہیں تو اس صلاحیت کو ہم endurance کا نام دیے جاتے ہیں اچھا ابھی تک اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ most informative ویڈیو یا جو ہے content آپ تک پہنچ سکے اگلہ کوچہ نہیں ہے in physical education what does the acronym FITT stand for physical education میں FITT کا جو abbreviation ہے وہ کیا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اپنے exercise کو design کرتے ہیں اور جو بھی physical activity ہم کرتے ہیں exercise یا training لیتے ہیں تو اس فرمولے کہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے exercise کو performing یا training لیتے ہیں option a میں ہے frequency intensity time and type option b میں ہے flexibility intensity time and training option c میں ہے frequency intensity training and type option d میں ہے flexibility intensity time and type the right answer is option a frequency intensity time and type ٹھیک ہے جس کے تحت یہ ایک فارمولا ہے جس کے تحت کیا ہوتا ہے ہم اپنے 트�ینرز کو یا ٹرینیز کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں یا جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو اسی کے تحت کرتے ہیں کی ہم کون سے کس فریکوینسی میں ہم ایکسرسائز کرے ہیں ہم جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں ریپٹیشن کرتے ہیں اس کے انٹینسٹی کتنا ہونی چاہیے یعنی اس میں شدت کتنی ہونی چاہیے اور انہیں ہر ایکسرسائز کے لیے بوڈی کے مختلف مسئل کے لیے علاقہ لیکس ایکسرسائز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ٹائم کیا دینی چاہیے پھر بوڈی کو امپرو کرنی کے لیے خود کو ٹرین کرنی کے لیے کون کون سے ایکسرسائز کے مختلف ٹائپ سے ڈائنیمک کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے یا بلیسٹک کرنی چاہیے کون سے ٹائپ کے ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتا ہے اور اس میں جو ہے ایف آئی ٹی ٹی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں خود کو ٹرین کرتے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اگلی کوچھ نہیں ہے which of the following is an example of team sports نیچے دیگئے اپشن میں سے کونسا team sports کہا جاتا ہے اے میں ہے ٹینیس اپشن بی میں ہے سویمنگ اپشن سی میں ہے ویلی بول اپشن ڈی میں ہے گلف so the right answer is اپشن بی ویلی بول اچھا دیکھیں اے میں بھی جو ہے آپ کا team sport بنتا ہے two players کا بھی team بنتا ہے لیکن وہ individual game کہا جاتا ہے سویمنگ میں ایک ہی player ہوتا ہے so ویلی بول میں جو ہے total six player ہوتے ہیں تو اس کو ہم team sports کہہ سکتے ہیں اگلی کوچھ نہیں ہے what is the term for the ability to maintain a stable body position or hold a particular posture جب ہم اپنے body کو یا اپنے posture کو ایک particular جگہ پہ ہم اس کو stable maintain کرتے ہیں تو اس ability کو کیا کرتے ہیں اس term کو کیا کہتے ہیں یہ بھی جو ہے ایک fitness component کا ایک component ہے ہمارے body کے اندر option a is balance option b is coordination option c is agility and option d is power so the right answer is option a balance اگلی کوچھ نہیں ہے which type of stretching involve gradually moving a joint through its full range of motion جب ہم اپنے body میں مختلف joints کو gradually improve کرتے ہیں move کرتے ہیں اس کو full range تک لے جاتے ہیں تو اس ability کو کیا کہا جاتا یا اس جو ہے exercise stretching کے exercise کو ہم کیا کہیں گے so option a میں ہے static stretching option b میں ہے dynamic stretching option c میں ہے ballistic stretching and option d میں ہے p and f stretching so the right answer is option b dynamic stretching p and f p and f کا ابریویشن وہ کیا ہے آپ کومنٹ کر کے مجھے بتا دیں اگر نہیں تو last میں اس کا ابریویشن بھی آپ کو بتا دوں گا آپ کی knowledge کے لیے آپ just کومنٹ میں بتا دیں کی اس کا کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے اگلے کچھ نہیں what is the recommended duration for moderate intensity aerobic activity per week for adult according to the health guidance health guidance کے تحت جو adults ہوتے ہیں ان کے لیے moderate intensity aerobic activity per week کتنا ان کا duration ہونی چاہئے 4 option 30 minute option b 60 minute option c 90 minute and so the right answer is option a 60 minute or 1 or 8 week exercise کرانے چاہئے اگلے کچھ نہیں which of the following is benefit of regular physical activity regular physical activity جب ہم کرتے ہے تو اس سے ہمیں کیا benefit ملتا ہے so we have option a increase risk of chronic disease option b decrease energy level option c improve mental health and option D is weakened immune system دیکھیں جو 3 a b d ہے وہ to نہیں ہوگا کیونکہ exercise سے لازمی بات ہی ہمیں فائدہ ہی ملتا ہے تو option c is the correct answer improve mental health جب ہم physical activity کرتے ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نہ صرف ہمارے body fit رہتا ہے بھلے ki component کا ایک ایسا component ہے جس میں body کے اندر ایک ایسا ability ہے جس میں ہم کیا کرتے ہم اپنے direction کو جہاں ہم جاتے ہے اس کو بہت بہت بھی quickly and efficiently اس کو change کرتے ہے تو اس ability کو ہم کیا کہیں گے we have four option flexibility option b میں ہے ایجیلیٹی option c میں power and option d میں coördination so the right answer is option b agility what is the minimum recommended number of days per week for resistant training exercise ایک week میں resistant جو training ہم exercise کرتے ہے اس میں ایک days میں کتنا days کرنی چاہیے so we have four option option a one day option b two days option c 3 days and option d four days so the right answer is option b two days in which phase of workout should cool down exercise be performed جب ہم workout کرتے ہے یا exercise کرتے ہے تو اس میں cool down کے exercise perform کرتے ہے وہ کون سے phase میں کرتے ہے اچھا اس کا answer میں بتانے سے پہلے آپ مجھے ویڈیو کو پوز کر کے کومنٹ میں بتا دے کہ اس کا answer آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے چلے i hope آپ نے کومنٹ کر کے بتایا ہوگا نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اے میں ہمارے پاس ہے اپشن اپشن بی میں ہے میڈل اپشن سی میں اینڈ اپشن بی میں ہے رینڈم لی یعنی کوئی بھی ایکٹیوٹی کریں گے ورکاوٹ کریں گے یا ٹریننگ لیتے ہے یا فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہے تو اس میں کیا کرتے ہے جو کھل لون ہے اس کو وارم ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے وارم ڈاؤن جو ہے ہم کسی بھی ورکاوٹ کے سب سے last میں آخر میں کریں گے کیونکہ کیا ہو ہمارے بوڈی دوبارہ سے ریکووری کے میں کسی کرتے annihilation بی euh آج دوبارہ ڈیو سی رئی رگووری ڈیو el entre A ڈیو 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 when ڈ ڈیو میں ہے flexibility so the right answer is option b muscular endurance next question ہے what does the acromion pnf stand for in context of stretching exercise میں نے پہلی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کومنٹ کر کے بتا دے کہ pnf کا جو abbreviation ہے وہ کیا ہے ایک stretching ہے جس کے stretching کے ایک ٹائپ ہے اس کا جو abbreviation ہے وہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے کیا کومنٹ کر کے کیا کیا تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے specific جو answer ہے وہ کیا ہے option میں a میں ہے progressive new fitness option b میں ہے proprioceptive neuromuscular facilitation option c میں ہے personalized nutrition and fitness option d میں ہے power and flexibility so the right answer is option b proprioceptive neuromuscular facilitation اگلا کچھ نہیں ہے what is the term for the range of motion around a joint that is achievable with the help of a partner or equipment کسی بھی equipment کے ذریعے یا اپنے پارٹنر کے ذریعے ہم اپنے range of motion کو ہم پہنچتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے اس exercise یا ٹرم کو ہم کیا نام دیں گے we have four option option a میں ہے active range of motion option b میں ہے passive range of motion option c میں ہے flexible range flexibility range and option d میں ہے dynamic range of motion so the right answer is option b passive range of motion آج کے لئے اتنا ہی next ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرے informative content لے کے آپ سے discuss کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی